ارجنٹ کیسز کو کوٹ میں فکس کرنا ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں سائل کے لیے اور وقلا کے لیے ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا سپیشلی جو سائل ہے کیونکہ ان کی ارجنٹ اپلیکیشن نہیں لگتی تھی اس کے علاوہ جو ریویو اپلیکیشن ہے اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ جو پرانے سپریم کوٹ کے رولز ہیں جو کہ انیس سو اسی میں بنے ہیں جو آج تک ان میں ترمیم نہیں آئی تمام بار ایسوسییشنز تمام بار کاؤنسلز ہمیشہ کہتی رہی ہیں کہ ان کو ترمیم کیا جائے اٹھارویں ترمیم بھی آگئی مگر یہ رولز آج تک چینج نہیں ہوئے اب یہ آواز سپریم کوٹ کے اندر سے بھی آ رہی ہے ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان رولز کو امنٹ کیا جائے ان کو نئے لاؤز کو ان کا رولز کو ٹھیک کیا جائے اب جو ریویو اپلیکیشن فائل ہوتی ہے اب یہ پرانے رولز کے نیچے خالی وہی وکیل اس کو آرگیو کر سکتا ہے مگر اب جو ہم نے ایکٹ بنایا ہے اس کے اندر نیا وکیل بھی ایک سائل کر سکتا ہے دیکھیں اگر ایک وکیل کیس ہار جاتا ہے تو جب تک نیا وکیل کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے گا وہی وکیل کیا بات کر سکے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی سائل کو بہت فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ایکٹ بنا ہے اس میں وکلا کو جمہوریت کو سائل کو عوام کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کوئی نہیں ہے نائک سر 1843 میں جو رائٹو اپیل کا ایک شکل دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بینی پیشلی اس شکل سے کون کون ہوگی دیکھیں یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے دیکھیں آپ ذہن میں ایک شخص نکال دیجئے آپ خالی بے اندازہ فیصلے ہوئے ہیں ایک نیسلے ٹاور کا فیصلہ لے لیں آپ جو کراچی کے اندر نیسلے ٹاور کو توڑا گیا انڈر آرٹیکل 1843 کے اندر یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ آیا ان لوگوں کو جو کہ آج تک جو بے گھر ہو گئے ہیں نہ ان کو گھر ملا ہے نہ کوئی کمپنسیشن ملی ہے اس فیصلے کے نیچے کمپنسیشن کے بارے میں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں ہے ان بے گھر لوگوں سے جا کے پوچھیں اگر اب وہ اپیل کریں گے کمز کم وہ بیلڈر جس نے کہ وہ غلط کام کیا اور وہ معصوم لوگ جنہوں نے کہ وہ جگہ خریدی ان کو کیا علم تھا کہ یہ جو جگہ بنی ہے یہ غلط طریقے سے بنی ہے یا غلط نقشہ غلط پاس ہوا ہے تو ان کو یہ فائدہ ہوگا وہ واپس آئیں گے اپیل کریں گے تاکہ اس نیسلے ٹاور کا اس طرح کے بے اندازہ کیسز ہیں میں سمجھ رہا ہوں کس سے فائدہ ہوگا 243 میں پاناما کیس میں نیان واشف صاحب کو بھی سزا ہوئی وہ بھی اپیل میں جائیں گے دیکھئے یہ فیصلہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے خلاف فیصلے جاری ہوئے اور اگر کوئی جنرلی اگریف پرسن ہے لائیو ایشوز شاید سینکڑوں میں تو نہ ہوں لائیو ایشوز جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے دس بارہ ہوں گے پچاس سو ہوں گے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایشوز کھڑے کیے یہ وقت ہے ان کے لیے قانون نے انہیں رستہ دیا ہے کہ وہ ان غلطیوں کا ادراک کرتے ہوئے ان غلطیوں کو درست کرے اور یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے اگر آپ شائع کرتے ہوئے شرماتے ہوئے کوئی قانون نہیں بنائیں گے کہ اس قانون کے فائدہ کسی ایک سیاسی لیڈر کو ہوگا تو آپ ان دو چار سو لوگوں کا بھی نقصان کر رہے ہوں گے جن کو یہ آئینی گارنٹیز ہیں اور آرٹیکل پچیس یہی کہتا ہے ایک سو پچاسی میں فیصلہ ہو تو آپ ریویو کرتے ہیں نیچے سے چار جگہوں پہ ہو کے آتے ہیں آپ کا ایک سو چوراسی تین میں نہ سیول کورٹ آپ کے سنا کیس نہ سنا ڈسٹک جج نے نہ سنا ہائی کورٹ نے پاکستان کی آخری عدالت میں کیس سنا گیا اس میں فیٹ سیل کر دیا گیا ایک فریق کا لوگوں کی کروڑوں کی جائدادیں میں نے ایک سو چوراسی تین کے فیصلوں میں دیکھا کاروباروں کے ان کے معاملات وہ ڈیسائیڈ کر کے فیکٹریاں بند کرا دی گئی اور کہا گیا کہ یہ حوالے اس کے ہو جائے یہ اس کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے اسلامی جورسپورٹنس لے لیں چاہے مارڈن جورسپورٹنس لے لیں جہاں رائٹ آف اپیل نہیں آئی رائٹ آف اپیل جب تک نہیں ہوگی آرٹیکل ٹین اے آف دا کونسٹیٹوشن کی یہ دیو پروسس آف لوگ کی نفی ہے دو آدمی انڈر دا رولز آف دا سپریم کورٹ دو آدمی بینچ آف دو ججز کن ڈیسائیڈ دا فیٹ اپ ڈیسائیڈ دو ججز سن کے اس وقت فیصلہ کر سکتے ہیں جو بھی فیصلہ کریں اسی کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ آف اپیل دینا بہت ضروری تھا اور یہ انسانی ہیومن رائٹس کے علاوہ جو قانونی کی وجہ ہے اس کے لئے بھی بہت ضروری ہے اچھا اپ ڈیسائیڈ دے پاکستان سے سارا سام سارا سام ایک ایک سام